سمیہ آسد جہاں ایک سرگم سماجی کارکن ہیں وہاں وہ تین بچوں کی شفیق ماں بھی ہیں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک دردمند شخصیت جنہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کو سکول میں داخل کرانے کے لیے انتق محنت کی بلکہ ملک و قوم کے سماجی طبقات کے فرق کو سمجھا اور ان کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سمیہ کا خود کا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے لیکن ان کے دردمند دل نے اپنے لوگوں کے دکھوں کو محسوس کیا اور پھر مالی ہو یا جذباتی ہر طرح سے ان کی مدد کے لیے خود کو وقف کرنے کا بیڑا اٹھایا سمیہ کے فلاحی سرگرمیوں میں اتیات اور فنڈز کی حصولی اور ان کی مناسب جگہ فرامی ہمیشہ سے سامل رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے مختلف مہمات میں آگے بڑھ کر کام کیا جیسے کہ تھرپار کر زلے کے لیے پانی کی فراہمی سیلاب زدگان کی امداد جہاں انہوں نے خود سیلاب متاثرہ علاقوں میں جا کر متاثرین تک مدد پہنچائی بھکر میں خواتین کے واش روم کی تعمیر کا کام ماہ رمضان میں ضرورت مندوں کے لیے راشن کی تقسیم کا انتظام انہوں نے مایکرو لون پیمنٹ پروگرام کے ذریعے اپنی کمیونٹی کو ان کے چھوٹے کرزوں کی ادائیگی میں مدد بھی فراہم کی انہوں نے ضرورت مند بچوں کی سکول کی فیسوں کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا یہاں تک کہ انہوں نے چھوٹے کاروباروں جیسے کہ فوڈ سٹالز کی انداد کے لیے بھی فنڈز فراہم کیے انہوں نے یہ سب کچھ نہ صرف خود لوگوں کو سہارا دینے کے لیے کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی ان کی سماجی سرگرمیاں کسی انجیو کے ذریعے نہیں بلکہ صرف سمیہ ان کے دوستوں اور خاندان کے تعاون سے ممکن ہوئی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی معاشرے میں اچھا شہری بننے کا درست دیا اپنے فارے وقت میں سمیہ بچوں کو گھر سے پڑھاتی تھی وہ حافظ قرآن ہیں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں اقبال ٹاؤن میں سماجی کارکن کے طور پر ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے رکن اسمبلی آئیشہ اقبال نے سمیہ کو وہاں کی جنرل سیکٹری بننے کی پیشکش کی سمیہ ان کے شوہر اور بچے خوشحال زندگی گزار رہے تھے لیکن آج سب غمزدہ ہیں کیونکہ یہ خاندان اپنے ایک اہم فرد سمیہ کے بغیر ہے سمیہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور آج قید میں ہیں ایک سیاسی قیدی حالانکہ وہ تو سیاستدان بھی نہیں ہیں کیونکہ سمیہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اپنے بچوں کے حقوق کے لیے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ہم سب کے حقوق کے لیے سمیہ کا یہ ہستہ بستہ خاندان انتہائی مشکلات سے گزر رہا ہے سمیہ کے شوہر کو چار جولائے دوہزار تیس کو اگوا کر لیا گیا تھا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک فوجی امارت میں جلاو گھراو کیا اگرچہ نو مئی کو ہونے والے فسادات کے وقت وہ اس جگہ کے قریب بھی نہیں تھے ان کو حراسہ کر کے پولیس نے سمیہ تک رسائی حاصل کی یوں ایک تبادلہ کیا گیا ساتھ جولائے کو سمیہ نے اپنی آزادی اپنے شوہر کے لیے قربان کر دی سمیہ کو حراسہ میں لیا گیا تاکہ ان کے شوہر کو رہا کیا جا سکے ان کے گھر والوں نے ان کی رہائی کی کوششیں کی لیکن تین دن تک انہیں یہ کہہ کر تسلی دی گئی کہ اس میں آپ کو ایک خاص رقم خرچ کرنی ہوگی لیکن کیک بیک سے ہم کیس خارج کر سکتے ہیں تین دن بعد سمیہ کو عدالت میں پیش کیا گیا کیونکہ ان پر ابھی فرد جرم آئید ہونا باقی تھا سمیہ کے خاندان کو دس جولائی کو عدالت میں پیشی کے بارے میں بے خبر رکھا گیا تاکہ وہ عدالت میں موجود نہ ہو وہاں صرف استائی حکومت نے سمیہ کو کورٹ لکپت جیل میں منتقل کر دیا اکیس دن تک سمیہ غائب رہی ان کے اہل خانہ کون سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ سمیہ کورٹ لکپت جیل میں غیر قانونی طور پر قید ہیں اکیس دنوں کے بعد سمیہ کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا اس بار ان کے گھر والے پیشی کے متعلق باخبر تھے اور وہ ان سے ملنے موجود تھے لیکن انہیں جوڈیشنل ریمانڈ پر رکھا گیا اور پھر ہر چودہ دن بعد اس ماسوم عورت کو رہا کرنے کے بجائے سمیہ کو جوڈیشنل ریمانڈ میں واپس جیل بھیج دیا جاتا سمیہ ایک گھرے لو خاتون ہیں وہ ایک سماجی کارکون ہیں جن کا واحد جن ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑا ہو کر ایک بہتر پاکستان کی حمایت ہے جس نے خود اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر رکھی ہے سمیہ کا جن امران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس عورت کا ساتھ دیں جس نے اپنے آس پاس کے ہر فرد کا ساتھ دیا ہے سمیہ صد کے لیے اپنی آواز اٹھائیں سمیہ کو رہا کرو